موسیقی بہت وادہ ان کو ملی سکھ قوم میں اتنی خوشی کی لہر کی دشمن دیش گئے سب بھول گئے میرے کو کل پیرو تھلے زمین ہی ہل گئی جب مجھے شام کو سشما جی کی یہ چٹھی ملی جس میں سشما سراجی جو دیش کے ایکسٹرنل اپیز منسٹر ہیں وہ جب مجھے چٹھی لکھ کے بول رہی ہیں یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو میں حرام رہ گئی کہ ایک کانگریس کا منتری سمیدار ایک منتری پہلے تو دشمن دیش جاتا ہے دشمن کو گلے لگاتا ہے اور پھر جب نرازگی لوگوں کی دیکھی تو سکھ بھاگناوں کے ساتھ اس حد تک کھینبار کر کے ازنا چھوٹ پل سکتا ہے سو بے پناہ تنقید تھی اور آج کیا کہا ہرسنکور صاحبہ نے ہماری مہمان ہیں ہماری لیے بڑی عزیز ہیں آج کیا کہا وہ بھی ذرا سنوائیے گا اس مبارک موقع پہ اس ہسٹورک موقع پہ جہاں میں اپنی سرکار اور آپ کی سرکار کی اس پہل کا اپنی پوری سموچی قوم کی طرف سے آپ کا تے دنوں شکرانہ کرتی ہوں اور گرنانک پادشاہ کے چرنوں پہ ارداس کرتی ہوں کہ اس کرتار پور لانگے کے کھلنے کے ساتھ جب برلن کی دیوار گر سکتی ہے تو پھر ہندوستان اور پاکستان کی نفرت کو آپ گرا سکتے ہیں اور یہاں سے ایک نئی شروعات بابا نانک کے نام پہ آپ چلا سکتے ہیں صدو جی آپ نے سنا یہ موجزہ آپ نے کیا ہے یہ یہ موجزہ ہو گیا ہے مطلب زبان بدل گئی لہجہ بدل گیا آواز بدل گئی یہ چمتکار تو بابا نانک کر سکتا ہے لیکن اب آپ دیکھئے کہ اپنے وچن سے پھر جانا اور اپنی بات سے پھر جانا چلو دیر آئے درست آئے جہاں تک میری کرٹسزم کا سوال ہے میں نے کل بھی کہہ دیا آج بھی کہتا ہوں کہ دوست احباب نے ہر سلوک میری امید کے شلاف کیا میں انتقام لیتا ہوں جاؤ تمہیں ماف کیا تو وہ جو اندر سے بھیتر سے آتا ہے کہ چھوڑو مجھے بڑی لڑائی لڑنی ہے مجھے آوام کی بہتری کی بات کرنی ہے یہ جو زریعہ بنتا ہے یہ سمجھتے نہیں لوگ کہ بابا نانک کسی کسی کو زریعہ بناتا ہے اس کے کرموں کو دیکھ کے اس کی نیت کو دیکھ کے اس کی بھیتری پاکیزگی کو دیکھ کے اسے زریعہ بناتا ہے اور کوئی اچھائی کرواتا ہے جنموں کے سفر جنموں کے پاپ دھل گئے وہ بوجھ ہلکا ہو گیا اور میرا جیون سفر ہو گیا موسیقی موسیقی